اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماہ مبارک رمضان کی آمد آمد ہے خداوند متعال اب ہم سب کی عبادات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے سب سے پہلے روزے سے متعلق ہے روزے کی تعریف کیا ہے روزے سے کیا مراد ہے روزہ سے مراد یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے ازان صبح سے لے کر مغرب تک ان نو چیزوں سے پرہیز کریں مکمل طور پر وہ نو چیزیں کون کون سی ہیں سب سے پہلے کھانا پینا جمع کرنا استمناع کرنا یعنی ایسا کام جس کے ذریعے منی خارج ہو انسان کی خداوند متعال پیغمبر اکرم اور آئیم معصومین کی طرف جھوٹی نسبت دینا یعنی کوئی ایسی روایت جان بوجھ کر انسان ان کی طرف نسبت دیتا ہے یا کوئی آیت جھوٹی آیت بنا کر خداوند متعال کی طرف نسبت دیتا ہے تو اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے باطل سے مراد یعنی روزہ ٹوٹ جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے پھر اس کے بدلے قضا بھی ہے اور کفارہ بھی اس پر انسان پر واجب ہو جاتا ہے پانچویں نمبر پر غلیظ غبار کا حلق تک پہنچانا غلیظ دھوا ہے غبار ہے اس کو حلق تک انسان پہنچاتا ہے تو اس سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے ازان صبح تک انسان کا جنابت کی حالت میں باقی رہنا اور اسی طرح اگلا پوائنٹ ہے خاتون کا حیز یا نفاس کی حالت میں صبح کی ازان تک باقی رہنا آٹھویں نمبر پر ہے کہ کسی سیال چیز سے لیکوٹ کے ذریعے انسان انیما لیتا ہے ہکنا لیتا ہے اور نوے نمبر پر ہے انسان جان بوجھ کر کہہ کرتا ہے اس کے ذریعے روزہ باطل ہو جاتا ہے یہ نو چیزیں مبتلات روزہ میں شامل ہوتی ہیں اس کے علاوہ اس لیکچر میں دوسرا پوائنٹ ہے مکروحات روزہ یعنی کون سے ایسے کام ہیں جن کی وجہ سے روزہ مکروح ہو جاتا ہے یعنی مکروح سے مراد انسان کے روزے کے ثواب میں کمی واقع ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے انسان کا آیت اللہ العظماء سید علی سستانی کے نزدیک وہ فرماتے ہیں کہ روزے کی حالت میں پورے سر کو پانی میں ڈبونے سے انسان کا روزہ باطل نہیں ہوتا البتہ ان کے نزدیک مکروح ہے شدید کراہت ہے اس سے اجتناب کیا جائے بہتر ہے آنکھ میں دوار ڈالنا اور سرمہ ڈالنا اس سے اگر اس کا ذائقہ حلق تک پہنچتا ہے تو اس سے روزہ مکروح ہو جاتا ہے ثواب میں کمی ہو جاتی ہے اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا اگر اس کا ذائقہ حلق تک نہیں پہنچتا تو پھر کراہت بھی ختم ہو جاتی ہے تر لکڑی سے مسواب کرنا بدن پر جو لباس پہنا ہوا ہے اس کو تر کرنے سے بھی روزہ مکروح ہو جاتا ہے خوشبودار گھاس کا استعمال کرنا اس کا سنگنا اس سے روزہ مکروح ہو جاتا ہے البتہ اتر کے استعمال اور پرفیوم کے استعمال سے روزہ مکروح بھی نہیں ہے اور یہ جائز کام ہے موجودہ دور میں ایک نئی قسم سیگریٹ کی آئی ہوئی ہے الیکٹرانک سیگریٹ اس کو کہتے ہیں روزہ کی حالت میں الیکٹرانک سیگریٹ کے استعمال میں فرماتے ہیں کہ اس میں نیکوٹین پر مشتمل بخار کو سانس کے ساتھ کھینچا جاتا ہے جیسا کہ اس کی بعض اقسام ایسی بھی ہیں کہ جس میں نیکوٹین والے بخار کے ساتھ ساتھ ایسا مائے بھی ہوتا ہے کہ جو بخار بن کر پھلوں کا ذائقہ دیتا ہے تو اس کا استعمال آیا جائز ہے روزہ کی حالت میں یا نہیں فرماتے ہیں کہ روزہ کی حالت میں اس کو ترک کیا جائے اور فرماتے ہیں کہ اگر اس کے بخار کے اجزاء حلق میں جمع ہو کر پانی بن جاتے ہیں اور وہ پانی انسان کے حلق میں چلا جاتا ہے تو پھر اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے لہٰذا اس کام سے پرہیز ضروری ہے زندگی Wer crypt tit